یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے سٹارڈ کیا تھا اور اب آپ کا بزنس کہاں سر پہنچ جائے دیکھیں ایک پیر لائے تھا بچوں کے لیے شوک کے لیے گھر میں ایز اپیکٹ جی تو وہ بعد میں بزنس میں کنورٹ ہوا تو الحمدللہ تین سال میں آج الحمدللہ مور دن ففٹی لیک کا جو پروفٹ ہے اور شاید ہم نے کلکولیشن نہیں کی لیکن مور دن ففٹی لیک شاید پچاس سے ساٹھ لاکھ کے یہ ریبٹس بھی ہیں مظرم اب ان کی پچاس ساٹھ لاکھ کی ورط ہے جو یہاں پڑا ہوا ہے اس سے زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے ایک ساری ماشیلاللہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھی ہوں گی یہ ایک ایسے کامیاب نوجوان ہے جو کچھ ٹائم سے کوئی دو تین سالوں سے یہ بزنس کر رہے ہیں میں نے کافی جگہوں پہ یہ سنا ہے کہ یہ بزنس کوئی خاص اچھے طریقے سے چلنے پا رہا کوئی اس میں پریشانیاں آ رہی ہیں یا مال بیچنے کا یا کوئی ان کی کیر میں یا انویرمنٹ جو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو بھی ایشیوز ہیں آج ان بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کا ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ ہے اسلام علیکم سر جناب کیا حال ہے اچھے یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ جی یہ ریبٹ فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں اور ریبٹ فارمنگ میں بھی جو فینسی اور جو امپورٹڈ ریبٹس ہیں ہم ان کا بزنس کر رہے ہیں کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے الحمدللہ تین سال اس میں پورے ہو چکے ہیں تین سال ہو چکے ہیں آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ یہ بزنس کریں یا آپ نے پہلے کہاں سے کیسے سٹارٹ گیا تھا اصل میں ریبٹ فارمنگ کے بزنس کا کوئی سچ خیال نہیں آیا تھا ایک پیر ریبٹ کا خریدا تھا امپورٹر ریبٹ کا میں نے یہ کامران جو میرا اس وقت پارٹنر ہے اس سے ہی میں نے دس ہزار روپے کا ایک پیر اس وقت خریدا تھا بچوں کا اور اس کے بعد بس اسی کی بریڈ پھیلتی گئی تو ہم نے دیکھا یار اتنی تیزی سے اس کی بریڈ آ رہی ہے پہلے تو نہیں پتا تھا اس کی مارکٹ لوگوں کو فری میں دیتے تھے لیکن جب مارکٹ پتا لگی تو جب اس پر مزید ریسارچ کی تو پتا لگا ہے تو ایک فل فلیج بزنس ہے تو پھر اسی دس ہزار سے الحمدللہ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی دس ہزار سے آج آپ کا بزنس کہاں تک پہنچ چکا ہے سر تین سال میں اگر ہم پروفٹ کی بات کریں تو الحمدللہ مور دن ایسنگ ففٹی لیک ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جو ہمارے ریبٹ میں کیجز اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو اس فارم پہ بھی دیکھے دوسرے بھی دیکھے مور دن ٹو ہنڈرڈ اس وقت ریبٹس ہیں جس میں مور دن ون ہنڈرڈ آر ون ٹوانٹی جو ہیں ہمارے بریڈر ریبٹس ہیں تو ان کی اگر ہم بہت سستے ہی لگائیں تو میرا حیال ہے پچاس لاکھ سے اوپر کے ہوں گے اچھا واجبہ ماشاء اللہ مطلب ایک کروڑ کا ٹانوور آپ کا تین سال میں ہوا ہے الحمدللہ ایک دو بریڈر سے جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا بریڈر سے نہیں ایک دو بنیز کے پیر اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ بزنس کرنا چاہیں تو آپ کے نظرے میں کیسا بزنس ہے میں کچھ اس میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا اس بزنس کے حوالے سے تو وہاں لوگوں کے بھائیوں کے کمیٹس آ رہے تھے یہ کوئی بزنس خاص نہیں ہے کچھ چل نہیں پا رہا اس کو ذرا ہائلائٹ کریں سر لائف سٹاک کا کوئی بھی بزنس کریں گے میں پیسہ کمانے کے لئے ریبٹ فارمنگ کا بزنس سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ ریبٹ لا کے چھوڑ دیتے ہیں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اس میں کبھی بھی سکسیسول نہیں ہو سکتے آپ کو ان چیزوں سے پیار کرنا ہوگا آپ کو ان کی جو سمیل آ رہی ہے یہ سمیل بھی سونگ نہیں ہوگی اب آپ کو نوٹوں کی سمیل آئے گی زیر اسی بات ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ جیسے پاکستان میں کچھ لوگوں نے دیری فارمنگ سٹارٹ کی سب اس کو دیکھیں دیری فارمنگ ہی سٹارٹ کرنے لگے لیکن سب کامیاب نہیں ہوئے سب کافی لوگوں کے ایسے دیری فارمنگ جو بند ہو گئے وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو لیک آف منیجمنٹ لوک آفٹر اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے تب ہی ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر ہم اس کو کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے فلاب ہونے کے زیادہ چانس اسی وجہ سے آتے ہیں تیکھیں یہ ایک نازک سا جانوار ہے نازک مطلب اتنی اس میں بیماریاں نہیں ہیں لیکن اگر اس کے اندر بیماریاں آگئی اور آپ نے اس کو ٹائم کے ساتھ ریکٹی فائے نہ کیا تو یہ مر جاتا ہے لیٹس سپوز اس کو لوز موشن ہوتا ہے لوز موشن ایک چھوٹی سی بیماری ہے آپ نے اس کو کوئی بھی بچوں والی جو آپ گھر میں بچوں کے لیے دوائی یوز کرتے ہیں وہ اس کو لوز موشن کے لیے دوائی دے دی اس کے لوز موشن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر اس کے لوز موشن دس بارہ گھنٹے سے ہیں اور وہ آن اٹینڈٹ پڑا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ آئیں گے تو آپ کا ریبٹ مرنے کے قریب ہوگا چھوٹی سی کتائی سے اور چھوٹی سی کتائی سے پچاس ساٹھ ہزار کا آپ کا ریبٹ جاتا ہے تو لازمی بات ہے آپ نے تو بزنس چھوڑ کے بھاگ نہیں ہے صحیح ہے بہتر ہو گیا اچھا اس میں جو آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ نقصان کے جو چانسز ہیں اس بزنس میں فارمنگ کے حوالے سے جو ریبٹ کی فارمنگ ہے اس کی کیر ہے ساری ورنہ کوئی نقصان کے چانسز نہیں ہیں آپ اس کو ٹائم دیں گے اس کو کیر دیں گے اگر آپ نے اس کو بڑے لیول پر کرنا ہے تو آپ اسے پارٹ ٹائم بزنس نہیں کیا سکتے ہاں اگر آپ دو چار پانچ پیرز رکھتے ہیں تو آپ اسے پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گھر میں خواتین ہیں وہ بھی ان کو دیکھ پال کر سکتے ہیں کوئی مشکل دیکھ پال نہیں دن میں دو ٹائم ان کو کھانا دینا ہے ایک ٹائم میں ان کو فیڈ ڈال دینی ہے جو ان کے آگے پڑی رہے گی اور رات کو یا دوسرے ٹائم پہ ان کو گھاس دینی ہے باقی پانی کی آپ بوٹلز دیکھ رہے ہیں ان کے آگے پانی لگا رہتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے یہ ان کی ٹوٹل کیر ہے باقی ہاں اگر بیمار جو ریبٹ ہوگا اس کو آپ نے ٹائم لی دیکھنا ہے اگر آپ ٹائم لی دیکھ لیں گے تو آپ کا ریبٹ انشاءاللہ بالکل کچھ نہیں ہوگا اچھے یہ جو ریبٹ ماشاءاللہ آپ ان کی فارمنگ کر رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ ایک ایکسپیرنس ہو گیا ہے یہ پاکستان میں کیا انویرمنٹ کو اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں دیکھیں الحمدللہ ہمارے اس وقت جو ریبٹ ہیں وہ کلیمیٹائز ہوئے ہیں مطلب پاکستان کی انویرمنٹ کے حوالے سے ہم نے انڈونیشیا سے ڈیریک خود ایمپورٹ کیے تھے ایمپورٹ کے ڈاکومنٹ بھی اگر آپ چاہیں ہم آپ کو پروائیٹ کر دیں گے آپ ویوز کو دکھا دیں ہم نے خود سارے ریبٹ انڈونیشیا سے ایمپورٹ کیے تھے لاسٹیت کی بات ہے جو ہم نے ایمپورٹ کی تھی اس کے بعد یہ الحمدللہ ان کی تیسی چوتھینہ سلب آگے پانچویں جو ہمارے پاس سے آگے جو سیل ہو رہی ہے یا جو چل رہی ہے تو یہ تو کلیمیٹائز ہو چکے ہیں باقی اگر آپ پورے پاکستان میں ریبٹ فارمنگ کی بات کریں تو کچھ سپیسیفک بریڈز ہیں جو آپ گرمیوں ہیں پنجاب میں یا سندھ میں جن میں ایشیوز آ سکتے ہیں آپ کو ان کو تیمپریچر تھوڑا ان کا منٹین کرنا ہوگا جیسے جنوبی پنجاب میں چلے جائیں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ انگورہ یا انگلیش انگورہ رکھتے ہیں تو آپ ان کو وینٹیلیشن پروائیڈ کرنی ہوگی فین پروائیڈ کرنے ہوگا ان کی وول ٹرم کرنی ہوگی اس کے علاوہ کچھ ریبٹس ہیں جیسے فلیمش ہوگیا نیوزلینڈ وائٹ ہوگیا یہ ریبٹ گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ان پہ اتنی زیادہ وول نہیں ہوتی کوئی جسٹ ایک آئیڈیا بتائیں کہ اس میں کتنا ٹمپریچر ہو سردیوں میں اور منٹین ہو جاتا ہے اس وقت تو آپ جہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں مانسیرہ میں جہاں پہ صبح کا جو ٹمپریچر تھا وہ مائنس تھری تھا بٹ یہ ہے کہ ہم نے نہ کوئی آپ نے دیکھا ہیٹر لگایا ہوئے نہ کچھ ہے جسٹ یہ بند کر دیتے ہیں ان کی جو ہیٹ ہے وہ اس سے بس گرم ہوتا ہے اور ریبٹ یہ ہے کہ سردی میں خوش رہتا ہے گرمیوں میں مانسیرہ کا ٹمپریچر جو ہے تھرڈی فائیو تک میں اگر آپ کو مانسیرہ کی ایگزامپل دے رہا ہوں تھرڈی فائیو تک بھی جاتا ہے تھرڈی ایٹ تک بھی جاتا ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں ان کو فین لگا دیتے ہیں جن دنوں جب جولائے میں ساون میں کچھ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم ان پر بہت کم کبھی کبار ان پر فین لگا دیتے ہیں جس دن گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پنجاب کے حوالے سے اگر آپ فیزیبیلٹی یا پنجاب کے حوالے سے جاننا چاہیں گے تو وہاں پر گرمیوں میں فین کی ضرورت پڑے گی اور ہاں میں یہاں سوری ایک بات بول رہا ہوں پتہ نہیں ہے کہ میرا سبسکرائبر تھا جس نے مجھے واضح ہائی لائٹ کر کے کہا تھا پتہ نہیں اس کا اینور احمد تھا نام میں اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا مجھے بھول گیا یاد نہیں رہتا تو اس نے کافی سارے کمیٹس کیے تھے کہ سر آپ کے پی کا بھی بتایا گھرے ہیں کے پی کے میں بھی لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بھائی آپ کے شہر میں آج پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو ان سے جو بزنس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں اچھے یہ بتائیں اگر ہم یہ کاروبار کرنا چاہیں کتنے پیر سے ایک بزنس ڈارٹ ہو سکتا ہے دیکھیں بعض لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ بڑا لاکھوں کا بزنس تھی آپ اس کو سٹارٹ کریں سیکھنے کے لیے آپ ایک دیسی ریبٹ کا پیر لے کے رکھتے ہیں یا آج کال جائنٹ انگورا کا ریٹ کم ہوا ہے آپ کو ارام سے چار پانچ ہزار کا بنیز کا پیر ملتا ہے آپ وہ لے کے ایک یا دو پیر رکھیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو کیسے پالنا ہے کیسے بڑے ہوں گے کیسے ان کی خوراک کا خیال رکھنا ہے کیا ان میں بیماریاں ہیں وہ اگر مر بھی جاتے ہیں تو آپ کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا آپ کو ایک تجربہ مل جائے گا چار پانچ مہینے اس کو سیکھیں آپ دیکھیں کہ چھ مہینے بعد جو آپ نے پیر بنیز کا لیا ہے وہ بریڈر ہوگا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اس سے بریڈ کیسے لینی ہے بریڈ لینا بھی اس کو میٹ کروانا اس سے بریڈ لینا بچے بڑے خیر وہ تو فیمل خود دودھ پلاتی ہے خود بڑے کرتی ہے لیکن اس دوران جو پرابلمز جو آتی ہیں آپ اس سارے اسے آپ آپ کو ان پرابلمز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ بڑی بریڈز پہ آج ہیں آپ لاکھ لاکھ کے پیر بھی ہیں ڈیڈرڈ لاکھ کے پیر بھی ہیں جتنا وہ گوڑ اتنا میٹھا صحیح ہو گیا اچھا یہ مشلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے تو جسٹ ایز سیمپل اگر ہم مثلا آپ سے ہی پرچیز کرتے ہیں یا آپ سے مثلا آپ کس حد تک ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ سے ہی ہم سٹارٹ لیں مثلا آپ سے پیر ایک لیں دو لیں اس کو بزنس کریں پھر اس کی مارکیٹنگ کیسے اس کی کوئی پراپر طریقے سے اس کو سیل کیسے کیا جا سکتا ہے یہ جیسے بتا دیں ہمارا الحمدللہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ملنے کا تین سو چار سو پانچ سو بنیز جو پر منت ہم سیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب وہ مختلف لوگ جو آن لائن ہم سے لے رہے ہیں ہم ان کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں ان کی فیڈ کے حوالے سے ان کو رکھنا کیسے ان کی کیر کیسے کرنی ہے ہم ان کو پراپر جب بھی وہ ہمیں فون کرتے ہیں اینی ٹائم ہمارا جو آپ کمران اور مبشر ہیں ان کے نمبر آن ملیں گے اور یہ ہر طرح سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہم سے بھی خرید سکتے ہیں آپ کسی اور سے خرید سکتے ہیں باکستان میں بڑے اچھے اچھے فارمز اس وقت موجود ہیں بٹ یہ ہے کہ اس میں آپ خریدتے وقت اس چیز کو میک شور کریں کہ جو بریڈ ہے وہ مکس نہیں ہوئی لوگ انہیں ہائیبریڈ نہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں اچھی نسل کا میل لے لیا لوگ کالیٹی کی فیمیل سے اس کو میٹ کروا کے وہ پھر مارکیٹ میں جب سیل ہوتے ہیں تو وہ اگلا بندہ جس کے پاس جاتے ہیں پہلے تو اسے نہیں پتا لگتا جب وہ بنیز ہوں گے لیکن جب تین چار مہینے بعد اس کو پتا لگتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو باقی اگر آپ کسی سے بھی لیں یہ کچھ چیزیں آپ اس پہ ریسرچ کر کے آپ لیں سٹارٹ کریں ہمارے پاس بھی آپ آئیں گے کوئی بھی آتا ہے آپ کو پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہماری جو امپورٹ ہیں اس کے ڈاکومنٹس سارے موجود ہیں اس کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر ریبٹ کی پوری جیٹیوز ہمارے پاس موجود ہیں اب ہم اس کے ایکسپینس کی طرف اور اس کی جو بیمارے ہیں اس کی طرف آئیں گے ایک ریبٹ پہ کتنا خرچ آ سکتا ہے مہینے کا اور اس کی خوراک کیا ہوگی اس کی ویکسین کے بارے میں بتا دیں خوراک ریبٹ کی بہت سمپل سی خوراک ہے اب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم ایک ٹائم میں ان کو فیڈ دیتے ہیں اور دوسری ٹائم پہ ان کو غاس دے دیتے ہیں کیونکہ غاس میں پروٹین تھوڑی کام ہوتی ہے ان کو پروٹین کی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ٹائم کی فیڈز ہیں مارکٹ میں اس کا یہ ہے کہ آپ کے ریبٹ پہ جو فیڈ ایک طفل چل گئی آپ اسے چینج نہ کریں ریبٹ کی یہ چیز ہے اگر آپ ان کی فوراں سے کوئی فیڈ چینج کر دیتے ہیں تو اس میں ان کو لوز موشن لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ نے ان کی فیڈ کو کوئی سوچ بھی کرنا ہے تو آپ سلولی کریں جہاں تک فیڈ کے خرچے کی بات ہے تو ایک ریبٹ پہ میرا خیال دن کا چھ سات آٹھ روپے خرچہ فیڈ کا جو آتا ہوگا اچھا مطلب غاس جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ادھر بھاری پڑی یہ کوئی مسئلہ ہے یہ تو ہر پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے تو یہ مقصد کہنے کا سو 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 روپے ایک مہینے کا خرچہ ہے ایک ریبٹ کا اگر آپ خرچے کی بات کریں تو آپ دو سو دھائی سو لگا دیں سات آٹھ روپے اگر پر ڈے آپ لگا دیں دو سو دھائی سو ایک ریبٹ کا خرچہ ہے اچھا ماشاءاللہ جی تو مثلا اس میں جو بیماری بغیرہ کا ہے ذرا اس کو اکلے کر دیں کہ بیماری آجائے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے بیماری میں نے جائے سکے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نازک جانور اس طرح سے پہلے تو یہ کافی ریزسٹنٹ ہے لیکن ایک دفعہ اگر اس کو بیماری لگی تو آپ اس کو ٹائملی ریکٹیفائی کریں گے جو ان کی کچھ بیماریاں ہیں اگر ان کو لوز موشن ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان کو زکام لگ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیدھو سمپل میڈیکل سٹور پہ جانا ہے اور آپ نے اسے بولنا ہے مجھے بچوں کی فلا میڈیسن دیں بچوں کی ساری میڈیسن کوئی سپیسیفک آپ یعنی کہ ان کو ویٹرینری کی میڈیسن دیں گے ہم ان کو ساری جو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے میڈیسن بھی پڑھی ہوئی ہیں بچوں والی جو میڈیسن سے ہم ان کو دے رہے ہیں آپ ان کو ان کی وہ ڈوز دیں اور اس کے بعد ایک نسلیف جو ہے نا ریبٹ کا بتائیں کہ ہم اس سے اگر سٹارٹ لیں تو وہ ایک سال میں کتنے بچے دے سکتی ہے اور سال بعد ہم ان بچوں کو سیل کریں تو کتنے پیسے کما سکتے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ریبٹ کی کیر کس طرح سے کر رہے ہیں آپ ریبٹ کو اچھی خوراک دے رہے ہیں آپ ریبٹ کی اچھی طرح سے خیال کر رہے ہیں تو ہم اگر انگلیش انگورا کی اگزامپل لیں تو ریبٹ کا یہ ہے کہ یہ ہر تیس دن بعد بچے دیتے ہیں لیکن آپ نے ان سے ہر تیس دن بعد بچے نہیں لینے اگر آپ لیں گے تو آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں ایک دفعہ یہ بچے دیں اس کو پنوہ سے بیس دن کا ٹائم دیں ریبٹ سے بنیز لیتے ہیں اب چھے بنیز کی اگر آپ بات کریں ایوریج آپ چھے بنیز لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ ہمارے کیجز ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ہمارے ماشاءاللہ اگر ریبٹ نے نو بچے دیئے ہوئے ایک نے دس بچے بھی دیئے ہوئے لیکن ایوریج آپ لگائیں کبھی چار بھی دے دیتے ہیں ایوریج آپ چھے کی لگا دیں سال میں چھے دفعہ بریڈ لیتے ہیں تو چھے تیس بنیز آپ کے بن جاتے ہیں اور اگر آپ ان کو سیل کرتے ہیں تو ایک کتنے کا بک جا سکتا ہے کم سے کم پرائیس جو ہے وہ بریڈ کے حوالے سے بریڈ پیلی پین کرتی ہے اگر آپ انگلیشنگورا کی اگزامپل لیں تو ہمارے بس کیونکہ ریبٹ بہت زیادہ ہیں اور ہم آگے سے ڈیلرز کافی سارے ڈیلرز ہیں جو ہم سے لیتے ہیں علاقہ شکر ہے ہمارے چھوٹے سے بزنس سے اس وقت دس سے پندرہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ جڑا ہوئے جو ہم سے لیتے ہیں اور آگے اپنا کمیشن رکھ کے سیل کرتے ہیں تو ہم جو ڈیلرز کو دیتے ہیں اٹھارہ سے بیس ہزار کا پیر دیتے ہیں اب چھتیس بنیز کے اگر آپ اگزامپل لگائیں تو آپ کے ساڑھے تین لاکھ کے ایک ریبٹ آپ کو سال لیں ایک ریبٹ ایک ریبٹ کتنے کا ہوگا پچاس ہزار کا ڈیپینڈ کرتا ہے اگر جو انگلیش کی مارکٹ پرائس چل رہی ہے بریڈر فیمیل کی یہی تو بریڈر پیئر کی تو تقریباً ایک لاکھ ہسی ازار سے ایک لاکھ کے ترمیان آپ کو اچھا بریڈر پیئر مطلب ان کے پیرنٹس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آپ کو اچھا پیئر مطلب لاکھ سوا لاکھ لگا کے سال بعد ایک ہی اس سے کوئی تقریباً میند کر کے میند تو ہر کام میں شرط ہے میند کر کے آپ نے اس کو پراپر ہر چیز کی اس کی منیجمنٹ کر کے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں صحیح دیکھیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں کافی سارے فارمار ہیں مثلا فارمنگ کر رہے ہیں ڈیری فارمنگ ہے کچھ لوگوں نے مثلا باہر سے بھی گائے وغیرہ امپورٹ کی اس کی بھی فارمنگ ہو رہی ہے بفیلو کی ہوگی جو ہے نا گائے جو ہے اس کی بھی ہوگی لیکن سب لوگ ان کو دیکھیں اس باقی بھائیوں نے بھی سٹارٹ کیا تھے لیکن سب لوگ کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن جو لوگ اچھے طرقے سے کیر کرتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں لوک آفٹل کرتے ہیں ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں تو محنت تو لازمی شرط ہے نا جس پہ محنت کریں گے محنت ایمانداری کو بھی آپ اپنا مین فیکٹر رکھتے ہیں کیونکہ یہ لائف سٹارٹ کا بزنس ہے آپ کسی کو دھوکہ دیں گے تو آپ کے ایک ریبٹ بھی مار گیا تو وہ دھوکے کے جو قیمت تھی ہونے کے لئے آپ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کریں اب مجھے میں آپ کے ایک چھوٹی ایک چھوٹی ایکسامپل مجھے ایک بندے کی کال آئی کہتا ہے جی میں اپنی موٹر سائیکل بیچ کے ریبٹ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا تمہارے پاس اور نہیں میں نے کہا پھر ابھی تم موٹر سائیکل بیچ کے ریبٹ فارمنگ سٹارٹ نہیں تم پانچ سزار کے ایک پیر لو تم اس سے سٹارٹ کرو میں اپنا ریبٹ بیچنے کے لئے اسے کہہ دیتا تم موٹر سائیکل بیچ اور وہ اس کو بعد میں اسے پتہ ہی نہ ہوتا اس سے وہ بھی چلا جاتا تو اس نے موٹر سائیکل بھی گئی اچھا یہ بتائیں ماشاءاللہ ہمارے ویورز کو ایز ای موٹیویشن موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ آپ بھی کیا کوالیفیکیشن ہے آپ یہ فارمنگ کر رہے ہیں سر الحمدللہ اس وقت یہ ہمارا جو کین ڈیمز ریبٹ فارم ہے یہ ہم لوگ دو دوست مل کے چلا رہے ہیں میں بیسکلی خود یہاں پہ ہوتا نہیں ہوں میرا چھوٹا بھائی مبشر ہے اور کامران ہے مبشر جو ہے ہی ایز جیولوجسٹ کامران ایم ایسی فیزکس اور میں پیٹرولیوم انجینئر ہوں اور میں سعودیہ میں جوب کرتا ہوں اور آپ کو بتایا اگر ٹولیوم انجینئر کے الحمدللہ جوب میری ایسی ہے کہ میں دو مہینے وہاں پہ ہوتا ہوں تو ایک مہینہ تو میں یہاں پہ ٹائم دے سکتا ہوں تو الحمدللہ سارے پڑے لکھے نوجوان الحمدللہ سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے پڑے لکھیں اور بات وہی ہے شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمہ جلاتے جاتے تو جوبز کا رونا رونے کے بجائے اپنے حصے کی شمہ جلائی اور آج الحمدللہ کافی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اگر وہی رونا روتے کہ پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں تو الحمدللہ میں آپ کو اگزامپل دوں یہ مبشر اور کامران میں تو خود جوب کر رہا ہوں لیکن ایک ایمیسی فیزکس دوسرا جیولوجس they have never applied for any job انہوں نے کبھی نوکری کے لیے apply نہیں کیا الحمدللہ تین سازوں کا بزنس چل رہا ہے اچھا تو آپ کی کہنے کے مطابق یہ بہت اچھا بزنس ہے میں اگر آپ اس کو میند اور ایمانداری کے ساتھ اور ٹائم دے کے کریں گے تو بلکل بہت اچھا بزنس ہے صحیح تو ویورز ان کا نمبر ڈسکرپشن میں اور سکرین میں چل رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ان سے رابطہ کریں ان سے مزید معلومات لے کے یہ بزنس سٹارٹ کریں یہ ایک اچھا بزنس ہے تو امید کرتا ہوں کارباری حوالہ سے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائیو اور شیئر کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم